نبی آبادہ اما بادو فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہا اللزین آمنوا قلو من تیبات ما رضاقناکم واشکورو للہ ان کنتم یاہو تعبدون صداق اللہ العظیم اللہ وسلی علی محمد وعلا آل محمد کما سنید علی ابراہیم وعلا آلی ابراہیم انکا حمید مجید اللہ مبارک علی محمد وعلا آلی محمد کما بارک تعالی ابراہیم وعلا آلی ابراہیم انکا حمید مجید ربی زلنی علمہ ربی شرحلی صدری ویسرلی امری وحد الاغدتن بن لسانی افقاہ قولی سوئے بکرہ آیت نمبر 172 ماہ بعد ارشاد باری دانا ہے یا ایوہ التزین آمنون اے ایمان والو قلو من تیبات ما رضاقناکم پاکیزہ چیزوں میں سکھاؤ جو ہم نے تمہیں عطا کی واشکورو للہ اور اللہ کا شکر کرو انکن تم ایہو تعبدون اگر تم اسی کی عباد کرتے ہو انما حرم علیکم مزمیدتا ودما واللہ من خدد اور سوائے اس کے کہ نہیں تم پر مردار اور قون اور سور کا گوشت وما اہلہ بہی لغیر اللہ اور اس چیز کو جو اللہ کے سوا اور نام سے بکاری گئی ہو حرام کیا ہے ومن اذبر غیر باغی بس جو لاچار ہو جائے اور نہ سرکشی کرنے والا ولا عادل اور نہ حد سے بڑھنے والا ہو فلا اثمع علیہی تو اس پر کوئی گناہ نہیں ان اللہ غفور الرحیم بے شک اللہ بحشنے والا نہائیت رحم والا ہے سوئے بکرا کی ان دعایات میں اللہ تعالیٰ اہلِ ایمان سے مخاطب ہیں یہ خطاب جو ہے براہِ راست اہلِ ایمان سے ہے اور قرآنِ مجید میں اللہ تعالیٰ نے اسی سے کچھ زائر مقامات پر براہِ راست اہلِ ایمان کو خطاب فرمایا ہے اور یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ براہِ راست اہلِ ایمان سے مخاطب ہیں اور کھانے کے حوالے سے ہلت کے حوالے سے اور حرمت کے حوالے سے اہلِ ایمان کی رہنمائی پر با رہے ہیں قلوم من تیبات کھاؤ پاکیزہ چیزوں میں سے پچھلی آیات میں جہاں پر آیت نمبر 160 میں آیا يَا أَيُّهَا النَّاسُ قُلُو مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا تَيِّبًا وہاں پر اللہ تعالیٰ عمومی طور پر تمام انسانوں سے مخاطب تھے اور یہاں خصوصی طور پر پاکیزہ چیزوں کے کھانے کے حوالے سے اہلِ ایمان سے مخاطب ہیں مَا رَزَقْنَاكُمْ جو ہم نے تمہیں عطا کیا یعنی جو تم نے ہم نے تمہیں رزق دیا اہلِ ایمان کا یہ شیوہ ہونا چاہیے اور اہلِ ایمان کا یہ عمل ہونا چاہیے کہ وہ تیبات کو کھائیں تیبات ہر طرح کی غربت گندگی ناپاکی سے محفوظ چیز کو کہیں گے جس کو طبیعت بھی خوش دلی سے قبول کر لیں اللہ تعالی نے ہمارے لیے جو رزق کی چیزیں پیدا فرمائی ہیں ہمیں چاہیے کہ ہم ان میں سے حلال اور تیب کا انتخاب کریں اور پھر جب ہم ان معقولات سے حلال اور تیب معقولات سے فائدہ اٹھا لیں تو اسی آیتِ مبارکہ میں اللہ تعالی دوسری جو تعلیم ہمیں فرمارے ہیں وہ فرمارے ہیں وَشْقُرُودِ اللَّهُ اور پھر اللہ کا شکر کرو یعنی کہ اللہ تعالی کا شکر کرنا نعمتوں کے مقابلے میں یہ اہلِ ایمان کا شیوہ اور طریقہ ہونا چاہیے کیونکہ یہ تمام چیزیں جو اللہ تعالی نے انسانوں کے لئے پیدا کی ہیں اب انسان کا یہ فرض اور ذمہ داری بنتی ہے اور اللہ کا یہ حق ہے کہ اللہ رب العزت کا اس طرح سے شکر ادا کیا جائے جیسے کہ تعلیماتِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ہیں کھانے کے بعد الحمدللہ اندازی کی دعا ہے چھیک آجے اس وقت بھی الحمدللہ کے ساتھ دعا ہے اتنے ہی کتنے ہی مقامات ہیں جہاں پر اللہ تعالی کا شکر کرنے کے حوالے سے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی تعریف کے ساتھ شکریہ ادا کرنے کی تعلیم فرمائی ہے اور اسی بار بار تعریف کی نسبت کی وجہ سے اہلِ جنت میں ہم جب الحمدللہ اللہ کے خضو کرم سے جنت کے باسی ہوں گے وہاں کے رہائشی ہوں گے تو امتِ محمدیہ وہاں پر حمدین کے لقب سے متصف ہوگی یعنی یہ وہ امت ہے جو ہر حال میں اللہ کی تعریف کرنے والے تھے اِن کن تم ایاہ تابودون اگر تم اسی کی حباد کرتے ہو یعنی اگر تم اللہ ہی کو معبود حق مانتے ہو اب تمہارا وظیفہ کیا ہونا چاہیے کہ اللہ کی نمتوں پر ہر وقت شکر ادا کرتے رکھو اگلی آیتِ مبارکہ میں اللہ تعالی نے چار چیزوں کی حرمت کو بیان کرمایا ہے اِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ بے شک سوائے اس کے کہ حرام کیا اللہ نے تمہارے اوپر مردار ہو یعنی وہ چیز جو مر جائے جیسے کسی مضبوحہ جانور کا مرنا جس کو شریعت نے کہا کہ اس کو بغیر زباہ کے کھانا جائز نہیں جیسے مرگی ہیں جیسے بکری ہیں جیسے گائیں ہیں یہ وہ تمام اونٹ ہے جب تک ان کو زباہ نہ کیا جائے جو تعلیمات اسلامی ہیں اس کے مطابق اور زباہ کرنا کا طریقہ بھی بڑا واضح طور پہ احادیث نبیوی میں آیا کہ اونٹ کو کیسے زباہ کرنا ہے گائیں بکری اور مرگی وغیرہ کو کس طرح سے زباہ کرنا ہے اور مقصود زباہ کرنے سے کیا ہے کہ اس سے جو صحت کے مذر اثرات ہیں وہ بھی زائل ہو جائیں اور ساتھ اللہ کے حکم کو پورا کیا جائے اللہ کے نام لینے کے ساتھ جیسے کہ اللہ تعالیٰ وما اہلا بھی لغیر اللہ کے زمن میں اس کو بیان فرما رہے ہیں اِنَّمَا حَرَّمَ عَلِكُمُ الْمَيْتَتَا بے شک اللہ نے تم پہ حرام کیا ہے مردار کو حدیث مبارکہ میں ہے ہر طرح کا مردار جو ہے وہ حرام ہے سوائے دو طرح دو مردار جو ہیں ان کو بغیر زبا کے کھایا جا سکتا ہے ان میں ایک ٹڈی دن ہے اور دوسری مچھلی ہے بشرتے کے مچھلی پانی پہ مر نہ جائے بلکہ باہر جب اس کو شکار کیا جائے باہر آکے اگر وہ مر جائے اس کی زبا کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ اس میں ایک مشکت ہے ایک حرج کا لازمانہ ہے ایسے ٹڈی دن ہے یہ چڑیا کی طرح چھوٹا سا ایک پرندہ ہوتا ہے اس کو بھی زبا کرنے میں ایک حرج ہے اور ایک مشکت ہے لہذا یہاں پر اللہ تعالیٰ نے حدیث مبارکہ میں نبی علیہ السلام کے فرمان کے موافق جو ہے مطابق اجازت دی ہے کہ یہ مردار بھی ہیں یہ مردار بھی ایسے جن کو آپ پکڑنے کے بعد ان کی موت واقع ہو نہ کہ وہ مشکت جو پانی میں خود ہی اوپر آجے مری ہوئی وہ درست نہیں ہے بلکہ وہ تو اطبع کے ہاں مذرے صحت بھی ہیں وادم اور اس طرح خون بھی خون کونسا جو بہنے والا ہے جب زبا کیا جائے جانور کو جو خون اس کا بہتا ہے اس کو حرام قرار دیا گیا ہے ہاں یہ بات جو پسیری نے بیان کی ہے جب آپ گوشت لے کے آئیں اس کے ساتھ لگا ہوا جو خون ہے وہ اس زمر میں نہیں آتا لیکن طبیعت کی نفاست یہ ہے کہ اس خون کو بھی دو لینا چاہیے زیادہ بہتر یہی ہے لیکن وہ حرام حرمت کے درجے میں نہیں ہے حرام حرمت کے درجے میں وہ خون ہے جو زبا کرتے وقت ہے جانور کا بہتا ہے ولحم الخنزیر اور تیسری چیز جو اللہ نے بیان فرمائی وہ ہے خنزیر کا گوشت اور خنزیر جو ہے یہ ایک بات قائدہ زابطہ سمجھیں کسی بھی مذہب میں جائز نہیں ہے جو آسمانی مذاہب ہیں حتیٰ کہ عیسائیت میں بھی نہیں انہوں نے بعد عظام تبدیلی کر کے اس کو جو ہے وہ بکری کی طرح زبا کر کے اور اس کے فارم بڑے بڑے رکھ کے پالنا شروع کیا اور آج وہاں کی گوشت میں سے ایک مرعوب غزہ سمجھی جاتی ہے ایسے ہی سکھوں کے ہاں بھی اس کا کھانا جو ہے وہ معلوم ہوتا ہے اور لحم الخنزیر کے حرمت کی خصوصی طور پر جو وجہ مفسرین نے بیان کی ہے ایک تو یہ گندگی کھاتا ہے اور دوسرا اس کے اندر بے ہیائی کا انصر جو ہے وہ زیادہ پایا جاتا ہے اسی لیے اس گوشت کو کھانے والی اقوام کے اندر بھی اس طرح کی برائی جو ہے وہ باقی قوام کے مقابلے میں زیادہ تو یہ ہے کھنزیر کا گوشت بھی اسی طرح حرام ہے وَمَا أُحِلَّا بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ اور ایسی چیز جو اللہ کے نام کے علاوہ پکاری جائے وہ بھی حرام ہے اب سب سے پہلے یہ قائدہ سمجھے کہ جب کوئی جانبہ زبا کیا جائے تو اس بھی اللہ کا نام لینا چاہیے جیسے بسم اللہ اللہ اکبر اور اس زبا میں اگر ہم بہت زیادہ باریکیوں میں جائیں زبا کرتے وقت تو اس میں ہمارے ہاں جو حصول فقہ اور فقہ کی کتابیں پڑھائی جاتی ہیں اس میں یہ مسائل موجود ہیں کہ اگر کوئی مسلمان بھول کر اس نے جانبوج کے ایسا نہیں کیا بھولے سے اگر اس نے زبا کیا لیکن بسم اللہ نہیں پڑھی بھول کر تو وہ زبیحہ جائل ہے لیکن اگر وہ جانبوج کے نہیں پڑھتا زبا کے وقت تو پھر اس کا حکم بھی حرمت والا ہی ہوگا ایک مامستان ہوئی ہے کہ جس وقت زبا کیا جائے تو بسم اللہ اللہ اکبر کے ساتھ جو ہے اس کو زبا کیا جائے تاکہ یہ حلال ہو جائے اور دوسری چیز جو ہمارے ہاں ایک مارکت الارا مسئلہ ہے کہ غیر اللہ کے نام پر جو چیزیں چاہے وہ زبا کی جائیں یا غیر اللہ کے نام پر نظر و نیاز ہو وہ بھی درست نہیں ہیں تو اس میں بڑی ایک دقیق اور لمبی چوڑی بحث ہے برحال جو چیز بھی ہم نے کھانی ہے استعمال کرنی ہے زبا کرنی ہے اس سے یقینا تقرق الاللہ ہونا چاہیے تقرق الہ غیر اللہ نہیں ہونا چاہیے اللہ کے علاوہ کسی کی طرف اس چیز کو قربان کرنا اس کے نام لے کر اس کو قربان کرنا جیسے مشرقین مکہ جو ہے اپنے پتوں کے نام پر زبیحہ کرتے تھے اور ایسے ہی ہمارے پروسی ملک میں ہندو جو ہے وہ اپنے پتوں کے نام کی جو ہے وہ بلی چڑھا کر اس کو جو ہے وہ قربان کرتے ہیں یا اس کے علاوہ بہت سے مظاہر میں اس کی بہت سے صورتیں ملتی ہیں تغیر اللہ کے نام پر زبا کرتے ہیں صورتیں ملتی ہیں تغیر اللہ کے نام پر زبا کرتے ہیں ان کا ان کے ہاں چاہے درست ہو لیکن ہمارے ہاں اس کی غرمت بڑی واضح ہے تو لہٰذا اس حوالے سے اللہ کے علاوہ قرب حاصل کرنے کے لیے یہ حلال نہیں ہوگا جب اس پر غیر اللہ کا نام دیا جائے گا چاہے وہ چیز زبا ہونے والی ہو یا وہ چیز زبا ہونے والی نہ ہو دونوں صورت میں آگے اللہ تعالیٰ ایک رخصت کا قائدہ بیان پر بارے ہیں پہلی بار ہم یہ سمجھتے ہیں بعض وقت ہمارے ہاں بعض کچھ ایسے دو ہیں کہ جو اس ایک آیت مبارکہ سے اور اس طرح کی آیات سے یہ سضال کرتے ہیں کہ باقی ساری چیزیں حلال ہیں صرف یہ چار مراب جبکہ معاملہ اس سے بڑا وسیع یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان چار چیزوں کو قطور خاص بیان کر کے قائدہ ورسول بیان کر دیا ہے اب لحمد کنزیر گندگی کھانے کی وجہ سے حرمت ہے اس کی تو لہٰذا اب ایسا حتیٰ کہ یہ بستہ بھی فکائی کتابوں میں وجود ہے ایسی مرگی کہ جو یا ایسا کوئی حلال جانور بھی گندگی کھاتا ہو گندگی کھانا اس کی عادت ہو تو اس وقت تک اس کو زبا نہیں کیا جائے گا جب تک اس کو تین چار پانچ دن پاک پراکرا کھلائی جائے صاف ستری خواب پراکرا کھلائی جائے تاکہ پشلی گندگی والی خارج ہو جائے اور پھر اس کو زبا کیا جائے چاہے وہ بکری ہو چاہے وہ مونٹ ہو چاہے وہ مرگی ہو جیسے مرگی کہا گیا گندگی کھانے والی تو ایک اصول بیان کر دیا مہیتہ تا میں اصول بیان کر دیا کہ خود سے مر جانے والی اور خون کے دم کے بیان کر دیا کہ ہر طرح کا خون جو ہے وہ حلاحرام ہے اور غیر اللہ کے نام پر چاہے حلال چیز بھی زبا کی جائے تو بھی درست نہیں ہوگی بگر نہ احادیث مبارکہ میں مختلف جانوروں کا ذکر ہوا کہ یہ بھی ایسے ہی حرام ہے جیسے یہ ان چار کا تذکرہ ہوا جیسے آپ دیکھیں اب کوئی کہہ دے قرآن میں تو بندی چوے کی پجیز ہی نہیں ہے تو کھا لیں تو یہ ایک صدیبی سوچ ہوتی ہے کہ قرآن مجید سے آیات کا استدار کر کے یہ کہہ دے نا یہ قرآن کے علاوہ تو ہے ہی نہیں تو ہم کیسے اس کو حرام مان لے اور کیسے اس کو ہم حلال کے زمن سے نکال دیں پر ہا اس میں ہم علامہ سے رہنمائی حاصل کریں وہ ہی ہمارے ہمارے حق میں سب سے بہتر ہے آگے اللہ اشارت فرماتے ہیں ہاں جو کوئی لاچار ہو استراری قیفیت ہو کسی مشکل میں ہو اس کی مجبوری ہو جائے اور اس کے لئے جان بچانا ممکن ہی نہ رہے تو وہ حرام چیز کا بقدر ضرورت استعمال کر سکتے ہیں اب بقدر ضرورت کیا ہے غیرہ باغوں ولا عادن کے اندر اللہ نے چند نفاظ کے ساری بات کو بیار کر دیا کہ اگر کوئی ایسی حرام چیز کھانا مجبوری بن جائے اپنی زندگی کو بچانے کے لئے اور اس میں کسی طرح کی سرکشی نہ ہو سرکشی کیا ہے کہ یہ نہ سمجھے کہ یہ حلال ہی ہو گیا یعنی اللہ کے حرام کو حلال نہ بنائے ولا عادن اور نہ حد سے بڑھنے والا ہو مطلب اتنا کھائے کہ جان بچ جائے اتنا نہ کھالے کہ جناب خوب سیر ہو کے کھارا ہو اور حد سے بڑھنے والا ہو پھر فلا اسم علیہ ان دو شرطوں کے ساتھ اس پر کوئی گناہ نہیں ہے تو اس میں بھی علماء سے ہی زیادہ مناسب رہنمائی لینی کی ضرورت ہے کہ وہ بغاوت اور حد سے بڑھنا کیا ہے بغاوت یہ ہے کہ اس کو حلال سمجھ کے نہ کھائے اور آدن کیا ہے کہ اتنا نہ کھالے کہ وہ پیٹ اپنا بردے صرف ضرورت کے تحت کیونکہ جو بھی یہ حرام کر رہا ہے اپنی زندگی کو بچانے کے لئے فلا اسم علیہ اس پر کوئی گناہ نہیں بے شک اللہ تعالی بخشنے والے اور نہائیت رحم کرنے والے ہیں آگے اللہ فرماتے ہیں بے شک وہ لوگ جو چھپاتے جو اللہ نے نادل کیا کتاب وَيَشْتُرُونَ بِهِ سَامَدًا قَلِيلًا اور وہ اس کے بدرے پر تھوڑا سا مول لیتے ہیں تھوڑی کمائی کر لیتے ہیں یہاں پر بہت سی باتیں ہو سکتی ہیں بنیادی بات یہ ہے کہ اللہ کے حکامات کو چھپانا جب آپ کو معلوم ہو یہ گناہ ایک نمبر دو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صفات اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب یهود و نصارہ کو بتائیں ان کو چھپانا یہ بھی اس زمن میں ہے اور ہر وہ معاملہ جو انسانوں کی رہنمائی کے لیے ضروری ہے اس کو چھپانا کسی طور پر درست نہیں اللہ اس کی آگی بڑی سخت وعید فرمار ہے ایک وَيَشْتُرُونَ اپِهِ سَامَنًا قَلِيلًا وہ چھپاتے کیوں ہیں جیسے نبی علیہ السلام کی خوبیاں اور آپ کی صفات کو چھپانا ایسے ہی لوگوں سے علت اور حرمت کے حکامات کو چھپانا لوگوں سے رہنمائی اور ہدایر کے معاملات کو چھپانا صرف اس لیے کہیں ان کو صحیح بات پتا چل گئی تو یہ ہمارے ساتھ اعتقادی معاملہ اس سے ہٹنا جائے ان کی دکانداری بند نہ ہو جائے ان کو جو ان کی گمراہی اور ان کی جہالت اور ان کی زلالت کی وجہ سے جو تھوڑا بہت فائدہ ملتا ہے وہ ختم نہ ہو جائے جیسے ہمارے ہاں ہمارے ہاں ایک طبقہ علماء کا خوب جانتا ہے کہ ان کے مسئلح کے اندر جو کچھ عوام کر رہی ہے وہ بالکل غلط ہے درست ہی نہیں لیکن منع کر نہیں سکتے کریں گے تو اپنی جیب کر اس لئے بس کہتے ہیں ٹھیک چال رہے تو چلنے دیں بعض ہمت کر لیتے ہیں انہی کے مسئلح کے لوگ بیان بھی کرتے ہیں آج بھی بیان کرتے ہیں ہمیشہ سے کرتے رہے ہیں اور اپنی ان کے ہاں کوئی قدروں کی ملواتی نہیں رہتی اور اس کے بدلے میں وہ تھوڑا سا فائدہ کمال لیتے ہیں مول دے لیتے ہیں اللہ فرماتے ہیں ایسا کرنے والے کون ہیں یہی وہ لوگ ہیں جو اپنے بیٹوں میں جہنم کی آگ بر رہے ہیں وَلَا يُقَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَابَاءَ اللہ قیامت کے دن ان سے کلام نہیں کرے گا یعنی اللہ ان کی طرف متوجہ نہیں ہوگا نہ کلام کے ساتھ نہ نظر رحمت کے ساتھ وَلَا يُذَكِّهِم اور نہ انہیں پاک کرے گا یعنی یہ ایسا عمل ہے کہ اگر اس کو دورایا جائے اس پر ڈٹ جایا جائے تو جو تھوڑا بہت اللہ کے ہاں گناہوں کی معافی کا سلسلہ ہے وہ بھی قیامت کے دن نہیں ہوگا جب اللہ کی نظر رحمت ہی نہیں ہوگی تو پھر کس طرح سے گناہ پاک ہوں گے وَلَا هُمْ عزَاب الْعَلِيم اور ان کے لئے دردناک عزاب ہیں یہی ہیں وہ لوگ جنہوں نے گمراہی کو ہدایت کے بدلے میں خریدا ہے یعنی صاف ان کو ہدایت کا بتا ہے لیکن انہوں نے سودہ غلط کر دیا ہے انہوں نے کمیٹمنٹ غلط کر لی ہے کہ انہوں نے گمراہی کو خرید دیا ہے ہدایت کو چھوڑ دیا ہے وَلْعَزَاب بِالْمَخْوِرَةِ اور انہوں نے عزاب کو مول لے دیا ہے کس کے بدلے میں بخشش کے بدلے میں فَمَا أَسْبَرَهُمْ عَلَلَّا اللہ تعالیٰ ایک سوال قائم کر رہے ہیں یہ اتنے جرت مند ہوگے اتنے جدی ہوگے کناہ پہ اور لوگوں کو ہدایت اور رہنمائی سے دور رکھنے میں کیا یہ آگ پر سبر کر سکتے ہیں دوزر کی یہ ان کو لگتا ہے کہ جناب ہم دوزر کی آگ کو سہ لیں گے پس دوزر کی آگ پر ان کا جو ان کو جہنم کی آگ میں ٹھینکا جائے گا کتنا اس کو برداشت کر لیں گے ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ نَظَرَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ یہ اس لیے ہے کہ اللہ نے کتاب سچائی کے ساتھ اتاری وَإِنَّ اللَّذِينَ اَخْتَلَقُوا فِي الْكِتَابِ الْافِي شِقَاقِ بِعِید بے شک انہوں نے کتاب میں اختلاف کیا البتہ وہ زد میں بہت دور جا پڑے وہ صرف اپنی ہر درمی زد اناد دنیاوی فائدہ اپنا جلاہ و جلال اپنا مقام اور برتبہ اور اپنی عقیدتوں کی وجہ سے انہوں نے اپنے آپ کو وہاں جا پھینکا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں سچ اور حق بات کرنے کی اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے وَآخِرُ تَعْوَانَ الحمدلللہ الحمدلللہ رب العالمین والصلاة والصلاة وَلَى رسولِهِ اِلْقَرِبْ رب عَلَا عَلَا تِنَّا فِي دُنِّيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَا تِنَّا فِي الْأَمَالِنَا رب العالمین وَحِبُنُو بَنَا بَنَا فِي حَدِتَنَا وَحَبْلَنَا مِلَدُكَ رَحْبَ اللَّكَ یا رب العالمین یا رحم وَحِبِينَ حَسَنَةً وَحَبْلَنَا چھوٹے بڑے کنہوں کا معاف فرمائے حَسَنَةً وَحَبْلَتِنَا جو مسلمان بیمار انہوں کے شفاعت آ فرمائے جو فوت ہو چکے ان کی بخشی فرمائے یا اللہ خلسطین کے مسلمانوں کے لئے آسانی ہے پیدا فرمائے خلسطین کے مسلمانوں کے لئے ان پچوں کے لئے ان پچیوں کے لئے والخواتین و مردوں کے لئے جو مسلمانہ زندگی گزارے یا اللہ آفیت کا معاملہ فرمائے سہولت کا معاملہ فرمائے یا اللہ خلسطین کو ازادی رسیب فرمائے یا اللہ اسرائیل کو تباہ و برباد فرمائے اسرائیل کو تباہ و برباد فرمائے تبنا تقبر منا انہا کنت السمیلالی و تبع علینا انہا کنت التباب الرحیم وصل اللہ تعالیٰ محمد وعلا علی وصحاب رمائی محمد وعلا علی وصحاب رمائے